دوستو اتر پردیش سے خبر سامنے آئی ہے جو کافی پریشان کرنے والی ہے پورے سماج ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو شرمشار کرنے والی خبر سامنے آئی ہے معاملہ یہ ہے کہ دلی کی رہنے والی لڑکی دیش کی رازدھانی دلی کی رہنے والی ایک لڑکی جو ہے وہ اتر پردیش کے ایریا میں آتی ہے اتر پردیش کے بورڈر علاقے میں جو ہے وہ آ کر کے سکوٹی سیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی بیچ ایک لڑکا جو ہے تین لڑکا ایک گاڑی سے اترتا ہے اور اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کا بلاتکار کرتا ہے سوچئے کس طرح کے حالات ہیں اتر پردیش میں یہ اس اتر پردیش کا حال ہے جہاں کے بارے میں خود دیش کے گریہ منتریہ متشاج کہتے ہیں کہ یہاں بیٹیاں سب سے زیادہ سرکچت ہیں یہاں رات کے بارہ بجے بھی لڑکیاں اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں سس سور کے تب بھی اس کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کی درگھٹنا نہیں ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پڑا معاملہ جو ہے وہ آپ کو بتا دے کہ تھزڈے کا ہے گرووار کا یہ معاملہ ہے جب شام کے وقت ایک لڑکی جو ہے وہ چونکہ وہ دلی کے رہنے والی ہے دلی کے سونیا ویہار کے آسپاس کی رہنے والی ایک لڑکی ہے جو آپ کو گازی آباد میں ایک جگہ ہے گازی آباد میں آپ کو بتا دے یہ ٹرونکا سیٹی ہے جو کہ گازی آباد میں اور دلی کے آسپاس ہی ہے سمجھیں کہ بورڈر کا علاقہ ہے اور وہ بورڈر کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ گازی آباد کے ایریا میں تھی جو کہ اترپردیش کے انترگت آتا ہے اس جگہ وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ ایک مہلہ دوست کے ساتھ وہاں پر سکوٹی سیکھ رہی تھی اور اسی بیچ ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکا بھی آتا ہے وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس لڑکی کی جو ایک اور سہیلی جو وہاں پر رہتی ہے اس کا بوائی فرینڈ ہوتا ہے تو یہ تینوں لوگ جو ہیں وہاں پر باتچیت کر رہے ہوتے ہیں ایسے میں تین لڑکے آتے ہیں جو کہ گاڑی میں ہوتے ہیں ایک آٹو میں اور اس کے بعد وہ جو تینوں لڑکے ہوتے ہیں وہ اس لڑکی کو اٹھا لیتے ہیں اٹھا کر کے زبردستی گاڑی میں کھینچ کر کے اندر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے ایک جگہ لے جا کر کے اس لڑکی کے ساتھ ساموہ دشکرم کرتے ہیں سوچئے یہ اس اترپردیش کا حال ہے جہاں رامراج استھاپت کرنے کی بات ہوتی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس جگہ آپ رامراج استھاپت کرنا چاہتے ہیں کم سے کم وہاں رام جیسی حکومت لے آتے کم سے کم وہاں پر ایسی بادشاہت لاتے ایسی بادشاہی لاتے جس کی وچاردھارہ رام جیسی ہو لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ رامراج بنائیں گے اور سماج میں لوگ راون سے بھی بترین رہیں گے تو کیسا رامراج اور کس طرح سے بابا جو ہیں ہمارے اترپردیش کے جو آدرنیہ مکھ منتری ہیں جنہیں بابا نام سے بھی لوگ کہتے ہیں مکھ منتری آدرنیہ یوگیا جتنات جی جو ہیں وہ کس طرح سے سرکار چلا رہے ہیں کیا قانون بیوستہ ہے کہ شام کے وقت میں ایک لڑکی کو آٹو سے کھیج کر کے لے جائے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساموہک دشکرم ہوتا ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے دینک بھاشکر کی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گاجی آباد میں سکوٹی سیکھ رہی دلی کی یوٹی کے ساتھ گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آٹو سوار تین یوگک آئے تھے اور اس کو جھاڑیوں میں کھیج کر کے لے کے چلے جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر کھیج کر کے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے یہ آروپی جو ہے اس لڑکی کے ساتھ 23 ورشیہ یوٹی ہے جو کہ دلی کے سونیا ویہار کی رہنے والی ہے اس کے ساتھ جھاڑیوں میں لے جا کر کے بلاتکار کرتے ہیں ساموہک دشکرم کرتے ہیں سوچئے کہ سماج ہمارا کس طرف جا رہا ہے ہماری پرشاسلک ویوستہ کس طرح سے کام کر رہی ہے ہمارا جو نیائی ویوستہ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے کہ لگاتار جو ہے آروپی وہ یہ ہے کہ روز بروز دیکھا جا رہا ہے کہ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں گراف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے آج ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہاتھ رس میں ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے تین لوگوں نے نابالک بچچی تھی 13 ورشیہ بچچی تھی اس طرح سے ہاتھ رس میں ایک جگہ رہ رہی تھی گھر میں گھر سے سب ہی لوگ باہر گئے ہوئے تھے اس بچی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے درد ہونے کی وجہ سے وہ دوا کے لیے پڑوس کے رہنے والے ایک لڑکے سے کہتے ہیں کہ تھوڑا بھائی دوا لے آئیے گا میرے لیے اور وہ دوا لاتا تو ہے لیکن وہ دوا اس بچی کو کیا معلوم تھا کہ اس کے پیٹ درد کے لیے نہیں بلکہ اس کو بے ہوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لڑکا اپنے دو اور ساتھیوں کو بلاتا ہے اور تینوں لوگ مل کر کے اس بچی کے ساتھ ساموہی دشکرم کرتے ہیں تو لگاتار اتر پردیش سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہے جو کافی پریشان کرنے والی ہے اور نہ صرف اتر پردیش نہ اتر پردیش کا نام اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ وہاں سے خبریں زیادہ آتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے لگ بھگ تمام صوبے سے تمام راجیوں سے ایسی خبریں سامنے آتی ہیں جو کافی پریشان کرنے والی ہے اس پورے معاملے کے بعد آپ کو بتا دیں کہ گرووار کو یہ معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد جمعے کے دن فرائیڈے کے دن مطلب آج کے دن جو ہے وہ یوٹی جاتی ہے پولیس کرمی سے شکایت کرتی ہے پورے معاملے کو لے کر کے یہی جو تھانا ہے تھانا ٹرونکا سیٹی وہاں کمپلین درج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو پولیس والے ہیں انہوں نے اس سہیلی جو سہیلی تھی اور اس کا جو بائی فرنڈ تھا اس لڑکی کے سہیلی کے جو بائی فرنڈ ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس لڑکی کے بلاتکار کے پیچھے یا تو وہ جو لڑکا ہے وہ سیدھے سیدھے انوالب تھا یا انڈائریکٹلی انوالب ضرور تھا وہ تین آروپی جو تھا یا تو وہ اس کا اپنا سمبندی تھا اس سے اس کی جان پہچان تھی یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جان پہچان نہیں ہو کر کے اس لڑکے نے جو اس سہیلی کا جو کہہ سکتا ہے بائی فرنڈ ہے اس نے اس کو پتا دیا ہوگا کہ تم آؤ اور آ کر کے اس لڑکی کو یہاں سے اٹھا کر کے لے جانا اور وہ اس پورے معاملے میں انوالب ہوگا جان چل رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے اس سے پوچھتا جاری ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک اس پورے معاملے کے بعد وہ تینوں آروپی پکڑا جاتا ہے اور سوال یہ نہیں ہے کہ پکڑا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ پکڑے جانے کے بعد اسے سزا کم ملتی ہے اور کیا سزا ملتی ہے کیونکہ یہ وہ دیش ہے جہاں پر ایسی خبریں سامنے آتی ہے جو پورے دنیا بھر میں اس ملک کو شرمشار کر دیتی ہے جب یہاں بلاتکاری جیل سے چھوٹتے ہیں تو اس کے سر پہ مالا اس کے گلے پہ مالا پہنایا جاتا ہے اس کے گلے پر اور نہ صرف مالا بلکہ اس کی ایسے اس کا اس طرح سے استقبال ہوتا ہے جو پوری دنیا میں چرچہ کی وجہ بنتی ہے آپ کو اگر یاد نہ ہو تو آپ بالکس بانوں کیس کو دیکھئے گا کہ کیسے اس کے ساتھ بلاتکار کرنے والے آروپیوں کو جب جیل سے چھوڑا جاتا ہے اور جب وہ جیل سے چھوٹتا ہے تب کس طرح سے اس کا استقبال کچھ سنگٹھن کے لوگ کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو بتا دے اس پورے معاملے کو لے کر کے پولیش کو شک ہے کہ وہ جو لڑکا ہے اس لڑکی کی جو سہیلی کا جو بائی فرنڈ ہے وہ آروپیوں کو یا تو جانتا تھا یا پھر گھٹنا میں کسی طرح سے انوالف تھا اس سے پوچھتا جاری ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب تک اس کو لے کر کے کوئی فیصلہ آتا ہے تب تک کے لئے بنے رہی ہندوستانی میڈیا کے ساتھ آگے ہم آپ کو اور بھی اپ ڈیٹ دیں گے تب تک کے لئے دیدئے عزازت فرمے لیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو ساجہ ضرور کیجئے گا لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم چل سکے کہ سماج میں کس طرح کی گندگی پھیلی ہوئی ہے اور کس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی ملک میں بہترین بہت بہتر بہت زبردست لوگ رہتے ہیں لیکن اسی ملک کے ایک حصہ ایسا ہے جو پرشاستنک ویوستہ کے ڈھیل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کافی غلطی نہیں کہا جا سکتا ہے جرم کر رہے ہیں اور ظلم و ستم کی تمام انتہا کر رہے ہیں بہترین ہندوستانی میڈیا کے ساتھ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چیلن کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فالو کرنا بلکل نہ بھولیں